آؤ رف الیدین کے مسئلے پر شاید تجھے کوئی چھیڑ کے کہے رف الیدین ثابت ہے تو کیوں نہیں مانتا سینہ تان کر کہنا میں رف الیدین مانتا ہوں ثابت ہے وہ کہے گا تو پھر کرتا کہ وہ نہیں ہے تو کہنا سترہ مہینے حضور پاک نے شمال کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے تو ایک دن بھی نہیں پڑتا کیوں بولیے کتنے مہینے حضور نے پڑھی ہے شمال کی طرف مو کر کے بیت علم سترہ مہینے تُسی ہیک پڑھ لینی ہے آپ ایک پڑھو گے پڑھ سوتے دس سو کیوں بھئی حضور سترہ مہینے پڑھیں آپ ایک نہیں پڑھو جو طبقہ ہمیں کہتے ہیں نا کبھی کبھی رف الیدین سے کہ چلو نفل میں پڑھ لیا کرو جو ہمارے خوشک مولوی کہتے ہیں درہ مہینے جنجوڑ رہا ہوں آجہ ٹھیک ہے میں چلو تحجت پہ پڑھ لوں گا لیکن تُو مجھے بتا تُو تحجت ادھر مو کر کے پڑھے گا کہتے ہیں نہیں کدھی کدھی پڑھ لوں اللہ پوچھنا ہے تو انہوں آپڑے مسلکتے ہیں تو ماد ہی کوئی نہیں واہ سوال اللہ بھائی آپ ادھر مو کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتے کہتے ہیں منسوخ منع ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے میں انکر رف الیدین رکو والا منع ہے حضور کی حدیث بھی لکھا ہوا ہے بھائی رف الیدین ثابت ہے حضور پاک کرتے تھے میں مانتا ہوں حضور کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے لیکن حضور نے ہمیشہ کیا ہے حضور نے چھوڑا ہے صحیح مسلم جلدول صفحہ ایک سو اکاسی کتاب السلا یہ کیوں پیشنے کرتا ہمیں تو کہتے ہیں مسلم اور بخاری سے ہٹ جو مولوی بات نہیں کرتے مجھے ایمان سے بولیے میں بخاری اور مسلم سے ہٹا ہوں میں اسی طرح کتابہ نہ لو دو ہی رکھے نے میں نے کہا آپ کو میرے جالے کے بعد کوئی یہ نہ کہے مولوی ادھر ادھر دگل کی دیئے حقیقت میں میں نے دیکھا ہے جب ہم بخاری سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں نا تو اس مخالف کو جو عوام کے سامنے بڑا بولتا ہے ہمارے سامنے بخار آ جاتا ہے بخاری نہیں آتی بن عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری بخار اس کو آتا ہے بخاری نہیں آتی ایسی باتیں ہیں میں نے ایسے ان کو سامنے اپنے بند ہوتے دیکھا ہے جیسے آپ نے اپنے شکار کو پنجروں میں بند ہوتے دیکھا ہے حقیقت میں میں بڑے وسوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی گفتگو ہونا آپ ذرا چہروں کی سمائل کو نوٹ کیا کریں کہ چہرے بتا دیتے ہیں کہ اندر میں محل کتنا موجود ہے چہرے کی ہسی اور خوشی اور چہرے کے پہنے بارہ بارہ سوہ بارہ ساڑھے بارہ بتا دیتے ہیں توجہ ہے آپ کی میں ترکے رفعہ دین شروع کروں مارے کو تلہ رہا ہونوانے توجہ ہے توجہ ہیستہ ہو گئی ہے والا تھک گئے ہیں آپ کے لوگے قائد سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات ساری رات ساری رات تھی میں ہی نہیں سنا رہی اچھا چلو ٹھیک نیا پھر بات شروع کریں توجہ ایک مرد پہ درود پاک پڑھ میں نے کہا حضور پاک صرف الیدین کرنا بھی ثابت ہے حضور پاک نے کیا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے میں مانتا ہوں لیکن ہمیشہ کیا یہ لفظ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ابو دعوت میں ہے نہ ترمزی میں ہے نہ نسائی میں ہے نہ ابن و ماجہ میں ہے کسی صحیح کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا بلکہ کرنا تو ہے چھوڑنا بھی ہے لیکن تو کرنا پیش کرتا ہے چھوڑنا کیوں چھوڑ دیتا ہے بھائی وہ بھی تو پیش کر ہمارے زلے کا ایک شخص ہے میرے پاس آیا میرے اسی شاگرد کے ذریعے ٹائم لے کر آجی بات کر رہی ہے میں نے کہا جی کریں استاد کو کہا تیاری کر رفع الیدین پہ بات کر رہی ہے میں نے دل میں سوچا کہ یار رفع الیدین پہ بات کر کر کہ کوئی نیند سے اٹھا کر بھی بٹھا دے تو بڑے بول سے اللہ بجائے بات تو ہم پھر بھی کر لیں گے اگل کرنی اس عنوان تکڑی مشکل ہے تو میں نے کہا چلو پتہ نہیں کیا دلیلیں لائے گا لیو وہ آگئے ہم بیٹھے گفتگو شروع بھی مجھے کہتا ہے مولانا پیغمبر کی ساٹھ احدیث ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے میں نے کہا جی ماشاءاللہ بہتر 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 یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے تو علم میں اضافہ فرما دیا دھو چار ایسے تعریف کے پمپ لگائے مجھے سے بڑا خوش ہو گیا میں نے کہا ساٹھ حدیث ہیں ساٹھ صحابہ سے میں نے کہا آپ کوئی پڑھی ہیں ہاں میں نے کہا پڑھی نہیں حضور کے صحابہ کتنے ہیں پھونٹ نہیں دھتے اب چھپ آپ بتائیں کتنے ہیں کہتے ہیں سوہ لاکھ میں نے کہا سوہ لاکھ میں صرف تیرے پاس ساٹھ دلیلیں بس چل ساٹھ تیرے اور باقی ہمارے دا سونہ اور دا سونہ اب تو میرے موں کو دیکھ رہے لگ گیا کہ بات کیا کرتے ہیں نہیں نہیں دس صحابہ کی روایات موجودے حضور رفیدہ ان کرتے تھے تو میں نے کہا جی یہ کونسی بڑی بات ادھر مجھے پین دکھائیں اوہ پین نہ لکھتا ابھی آپ دکھا دیں مولان دکھا دیں یہ درہ دیکھنا یہ میں پین کو کیا کر رہا ہوں بولیے میں درہ الگ الگ پوچھوں گا مولان پین کو کیا کر رہا ہوں انہیں کیا کر رہا ہوں آپ بولیے آپ بولیے اب یہ دس بندوں نے بتایا تو الگ الگ آپ بتاؤ مولانا نے پین ہلایا تو کتنے روایتیں ہو جائے گی دس اب میں نے دس بار ہلایا بولیے تو میں نے کہا یہ تو کہا سے کہہ رہا ہے کہ دس مرتبہ یوں ہوا دس بندوں نے ایک روایت فرما دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دس سال کرتے رہے اور خدا کے بندے کیا کہہ رہے یقین مانے ایک سے دوسری دلیل اس بندے سے نہ بن سکی کہتے ہیں اچھا میں انہوں نے صفحہ لکھ کے دے دو میں پوچھ کے آج آسا وہ پھر آج آنا ہے وہ پھر نہیں آنا پھر تو میرے دوستوں کرنے کی بھی ہے اور چھوڑنے کی بھی ہے چھوڑنے کی کہا ہے صحیح مسلم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دوسو اٹھ سٹھ کتاب السلاح حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنہ صلینا حضور پاک تشریف لے ہم نماز پڑھ رہے تھے رف الیدین کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم او یار میں تمہیں رف الیدین کرتے دیکھ رہا ہوں کیوں کر رہے ہوں کعنہا ازناب خیل شمسن یہ تو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہلنا ہے مت ہلاؤ اسکنو فی السلاح نماز میں سکون اختیار کرو صفحہ اکسو اکاسی تب اکدیمی کتب خالا صفحہ اکسو اکاسی نماز میں سکون اختیار کرو حضور نے فرما دیا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح مت ہلاؤ حضور نے فرمایا مجھے کہتے ہیں مولی شب ایک بات ہے یہ تو سلام بھلا رفعی دین ہے میں نے کہا اس حدیث میں سلام کا لفظ تو نہیں ہے کہتے ہیں اگلی حدیث میں ہے تو میں نے کہا بھئی سورة الناس الہدہ سورت ہے سورة الفلق الہدہ سورت ہے یہ حدیث اللہ کا حدیث ہے اگلی حدیث اللہ کا حدیث ہے اگلی حدیث میں رفعی دین سلام والا منہ ہے اس حدیث میں رفعی دین رکو والا منہ ہے تو دونوں الگ الگ ہیں تو ایک کو دو کیوں کرتا ہے یوں تو نہیں ہوگا تو بھائی ایسا یہ دیکھیں یہ مدرس ہے ساتھ گھر ہے دور کی اگلی ہے اس میں تو سلام کا لفظ نہیں ہے اس میں تو پوری نماز کی بات ہے اس کنوف السلا اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے اور سلام تک مکمل نماز کو کہتے ہیں صرف سلام کو تو نہیں کہتے تو پوری نماز کی بات ہے اچھا پھر ایک سوال آپ سے کریں گے مجھ سے بھی ہوتا ہے یہ سوال کہیں گے اس میں لکھا ہے گھوڑوں کے دم تو گھوڑا تو دم ایسے ہلاتا ہے دائیں بائیں ہم تو رف الیدین اوپر نیچے کر دیں تو لہٰذا یہ رف الیدین گھوڑے کا دم والا نہیں ہے آپ کہنا بھائی گھوڑے کا دم حضور نے نہیں فرمائے کیا فرمایا کس گھوڑے کا دم شریر گھوڑے کا دم خیل شمز خالی خیل نہیں ہے شریر گھوڑا ہمیشہ دم اوپر اٹھاتا ہے اور کوئی کہے تم نے شریر گھوڑا کہا تو کہہ ہاں میں نہیں کہا رسالتِ معاب نے خود فرمایا اور یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم جسے مولوی پڑھ کے اپنے سر پہ دستارِ فضیلت رکھتا ہے تو بھئی اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم ہے ہمیں تو کہتا تھا تجھے صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں آتی اب میں نے صحیح بخاری مسلم پیش کر دی ہے اچھا صحیح بخاری بھی پیش کروں اب میں وہ پھر کر دوں یہ جو آپ کے ہاں صحیح بخاری ہے اس کا صفحہ ایک سو چوراسی ہے یہ جو باقی ہے اس کا صفحہ ایک سو تین ہے کتاب الصلاة باب جلوس التشہد حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت فی نفر منہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے کہانا آفظکم لسلات رسول اللہ میں حضور کی نماز ان صحابہ ایک رام جو بیٹھے ہیں ان سے زیادہ جانتا ہوں اس مجمع میں جو چاند افراد بیٹھے تھے کہ کیسے ان نے نماز شروع کی اللہ اکبر سے شروع کی سلام تک بتائی اس میں رکوع اور سجدوں کے رفع الیدین نہیں بتایا صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاة باب جلوس التشہد مقد بار آمانیہ کا صفحہ ایک سو چرسی صحابی رسول نہیں بتا رہا اور جب بتانے کی باری آئی نہ بتائیں تو وہ بتانا ہوتا ہے تو صحابی نے بتا دیا حضور نے رفع الیدین گویا چھوڑ دیا صحابی تو نہیں بتا رہا ہے وہ ہر چیز بتا رہا ہے یہ نہیں بتا رہا شاید آپ کو کوئی کہے کہ ادھر تو سبحانک اللہ امہ نہیں ہے اس نماز میں باقی سب چیز ہے تو یہ نہ کہنا ایک پہ باقی سب کچھ ہے تو تیرہ میرا سبحانک اللہ امہ پہ تو اختلاف ہے نہیں وہ تو مانے لے باقیان کو تو رفع الیدین چھوڑ دے اور اگلی بات ممانگی موت میرے بھائی سبحانک اللہ امہ اسی لئے نہیں ہے کہ وہ پڑھنے کی چیزیں ہیں صحابی نے کرنے کی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے پڑھنے کی چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہے کرنے کی چیزیں جو سب دیکھ رہے ہیں ان کی بات بتا رہے ہیں صحابی سبحانک اللہ امہ پڑھتے ہیں سب دیکھتے ہیں وہ تو عمل دیکھتے ہیں لفظ تو نہیں دیکھتے تو میرے بھائی سوچ کر اعتراض کیا کریں یہاں سے رفع الیدین تو من ہے ختم ہو گئی بات مجھے کہنے لگا اگر کر لیں تو کیا حرج ہے تو میں نے کہا کر لو میں تو نہیں کہوں گا حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہے میں اتنا کہوں گا حضور کی چھوٹی ہوئی سنت پہ عمل کر رہا ہے نمبر دو آج کے بعد پھر یہ ہمیں نہ کہنا حضور کی سنت چھوڑو گے نماز نہیں ہوگی پتر اب تیرے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں تو کہہ رہے کہ حرج کیا ہے بس یہی دلیل ہے حرج کی ہے حرج کیا کوئی دلیل ہوتی ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں جسے حضور نے چھوڑ دیا اسے ہم نے بھی چھوڑ دیا جان چھوٹی تو بھائی وہ کام کر جو کر لیں تو اس لئے حدیث فاق موجود ہے اس حدیث فاق پر تجھے اشکال کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں جس کو ضعیف کہہ رہے کہ جرت تم میں نہیں ہے کم از کم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا